گولیانہ کے علاقہ بگوال میں ایک شخص جو دکان پر آیا اس نے موٹر ٹھیک نہ ہونے پر سیدھی فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر دکان کا ملازم شدید زحمی ہو گیا جبکہ ایک راہگیر زندگی کی بازی خار گیا گجرات کے علاقہ گولیانہ کے گاؤں بگوال میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں موٹر وائنڈی کی دکان وحید ازگر آوان کی دکان پر ایک کسٹمر آیا جو کہ گلام آباس جس کا نام بتایا جاتا ہے گلام آباس جو ہی وہاں پہنچا تو اس نے وہاں کا جو ملازم تھا ارسلان قیوم سے پوچھا کہ اس کی موٹر ٹھیک ہو گئی ہے یا نہیں موٹر ٹھیک نہ ہونے پر وہ مشتل ہو گیا اور اس کی ارسلان قیوم کے ساتھ جو ہے تون تقرار ہوئی جس کے بعد گلام آباس جو ہے اپنے گھر چلا گیا اور وہاں سے چرطالی بور رائفل اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے سیدھی فائرنگ کی جس کی زد میں آ کر ارسلان قیوم زحمی ہو گیا جبکہ اسی مارکٹ میں پیچھے دکان کے قریب کھڑا ایک جو عمر رسیدہ شخص ہے گلام حیدر بڑ اس کو اس کے گلے میں گردن پر فائر لگا جس سے وہ بھی لہلوان ہو گیا ملزم موقع سے فرار ہو گیا اور دونوں زحمیوں کو حسبتال لے جایا جا رہا تھا کہ گلام حیدر بڑ جو ہے راستے میں زحموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا پھانا گلیانا پولیس نے مقتول گلام حیدر بڑ کے بیٹے کی مدیت میں گلام عباس کے اخلاف مقدمہ درش کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا آواز نیوز سے میں ہوں آکا شنیاز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے